اسلام علیکم پیارے طلبہ و طلبات آپ سب کو تجمل حسین آپ کے مولنم کا سلام عرض اور اس کے بعد آج ہم اس کے سلسلے کی لیکچر کی دوسری کڑی کی طرف اردو کلاسی کی شاعری اور اس میں ولی دکنی کی شعری جمالیات اس کی دوسری کڑی کی طرف ہم چلتے ہوئے پہلی جو تھی ہمارا لیکچر اس میں میں نے آپ کو دکن کے حالات اور سارا کچھ اس سے مطارف کروایا آج کے لیکچر میں آج جو اس لیکچر کو میں نے پہلے سے ہی مزین کر دیا ہے اور اس کو میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اس حصے میں پہلا حصہ یہ ہے کہ دکنی شوہرہ یعنی دکن کے اندر جو شوہرہ تھے وہ کون سے تھے اور کون کون سے شوہرہ صرف ہم نے دکن کے اندر یہ پڑھنا تو ولی دکنی کوئی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی آگائی ہو کہ ولی دکنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمحصر اور کون سے شوہرہ تھے جو کہ ان کے ساتھ شامل حال تھے تو ان میں پندرہ کوئی شوہرہ ہیں جن کے نام میں نے یہاں پہ جو ہیں لکھ دی ہیں ان میں خواسی ملا کتبی ابن نشاتی جنیدی نوری فائز شامی مرزا شعور بیچارہ مومن طالب معظم کتب محمد کلی اور ولی دکنی یہ دکن کے شوہرہ جو بڑے مشہور بہت جانے جانے والے جن کا نام تھا جن کو پہچانا جاتا تھا تو ان میں سے یہ میں نے کوئی پندرہ شوہرہ کی جو ہے ایک ترتیب دے کے آپ کو بتا دیا کہ دکن میں صرف ولی دکنی نہیں ان کے ساتھ اور بھی شوہرہ تھے لیکن ان سب شوہرہ کی موجودگی کے باوجود بھی دکن کے اندر ولی دکنی جیسا شاعر نہیں آیا تو یہ آپ کو بتانا مقصود ہے تو یہ ولی دکنی سے یا اس کے ہماسر شوہرہ کا میں نے آپ کو تعرف کر دیا دوسرا حصہ جو میں نے اس کا ترتیب دیا ہے وہ ہے دکنی زبان جس کے پہلے لیکچر میں بھی جس کے بارے میں میں آپ کو بہت کچھ بتا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ دکنی جو زبان ہیں وہ در حقیقت ہندوستان کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی تھیں انہی کی ایک شاخ ہے ان زبانوں میں سے ہی ایک شاخ لیکن بڑی زبردست بات اس میں یہ ہے کہ دکن کی جو زبان ہیں وہ فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے لیکن اس کے جو الفاظ ہیں اس میں فارسی کا چناؤ فارسی کا استعمال بہت کم ہے لکھی یہ رسم الخط جو ہے اس کا وہ فارسی ہے لیکن اس میں فارسی کے الفاظ کا جو تلاسب ہے یا جو استعمال ہے وہ کم موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دکن کی زبان کے اندر گرامر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور نہ رکھا جاتا تھا تو اس انداز سے یہ ذرا باقی انداز سے منفرد یا مختلف نظر آتی ہے اگلی بات اس وقت دکن کے جو شوراں تو تھے ہی تھے کچھ شوراں جو تھے وہ دہلی سے دکن کی طرف گئے اور دہلی سے دکن کی طرف جانے والے شوراں کی کچھ وجوہات تھا ان میں ایک تو یہ تھی کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے دہلی جو ہے وہ ایسا ایسا تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت دہلی کے جو شوراں لوگ تھے انہوں نے ہجرت کی دکن کی طرف چلے گئے دہلی کو چھوڑ کے اور جو دہلی کے شوراں تھے وہ جیسے ہجرت کر کے دہلی سے دکن میں پہنچے تو وہ دہلی کے بشندے کس کے دکن کے بشندے بن گئے تو یوں وہ دکن کا حصہ بن گئے اور پھر ان کے کلام کے اندر دکن والا اثر وہ سابدہ رہے ایک ضرورت تھی وقت کی اور جس تہزید میں وہ پہنچ گئے تو انہوں نے پھر اس کا رنگ چڑھانے کی بھی کوشش کی اور یہ دکن کی جو غزل تھی یا جو شائری تھی اس میں کونسی چیزوں کو لیا جاتا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی حقیقت نگاری تشبیحات کا استعمال استیارے کا استعمال سادگی سلاست سراپا نگاری نشاتیہ رنگ اور اس سب کے ساتھ ساتھ گرامر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا جس کی میں پورے اس انداز سے وضعات بھی کر چکا ہوں کہ وہ خوبصورتی کے قائل لوگ تھے خوبصورتی کو پسند کرتے تھے حقیقت نگاری کرتے تھے سچ بیان کرنے والے تھے حقیقت کو پسند کرنے والے تھے تشبیحات کا استعمال کرتے تھے لیکن بلا ضرورت یا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے جہاں ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی استعمال کرتے تھے استیاروں کو بھی وہ اپنے کلام کی زینت بناتے تھے اور استعمال کرتے تھے سادگی ضرور تھی ان کے کلام کے اندر لیکن حسن اور عشق کے دلدادہ لوگ تھے حسن اور عشق کو پسند کرتے تھے اور سلاست تھی ایک روانی تھی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی تھی ٹوٹتی نظر نہیں آتی تھی تو وہ ان کے اندر موجود تھا حقیقت نگاری کا خیال رکھتے رکھتے ساتھ ہی وہ سراپا نگاری کا فن بھی رکھتے تھے یعنی محبوب کی تعریف کرنا اسے سراپا نگاری کہتے ہیں تو وہ اس کا بھی ایک اچھا فن اس پہ بھی عبور رکھتے تھے اور نشاتیہ رنگ ان کے کلام میں نظر نہیں آتا تھا یعنی وہ اریانی کے پاس نہیں گزرتے تھے یہ تو شورا ہو گئے دکن کے کون سے تھے دکنی زبان کیسی تھی اور اس کے جو غزل کی خصوصیات تھی وہ کیسی تھی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی اب کیا دکن کے لوگ صرف غزل ہی لکھ رہے تھے یا کسی اور سنف پر بھی شوق رکھتے تھے یا استعمال کر رہے تھے تو نہیں وہ صرف غزل نہیں بلکہ اور بھی اصناف لکھ رہے تھے ان میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ انہوں نے صرف غزل ہی نہیں اپنا محور بنایا ہوا تھا بلکہ نصر میں بھی ان کا اچھا ایک خاصہ ہے ایک مقام ہے تو چوتھا جو میں نے حصہ اس کا ڈیوائیڈ کیا ہے وہ ہے نصری کتب کے موضوع وہ نصر پر بھی بہت کچھ لکھ رہے تھے اور جتنا کچھ نصر پر لکھے جا رہے تھے وہ بھی دکن کے ہاں ایک مشہور ہے خاصہ ہے کہ دکن کے لوگوں نے نصر کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا جو کہ دکن کے اعزاز ہے ایک طرح سے لیکن اس وقت جو نصر تھی وہ کچھ اس انداز کی تھی کہ زیادہ تر اس کے اندر جو ہارٹ ٹاپک کہوں زیادہ لکھے جانے والے جو انوانات موضوع خیال ہوتے تھے وہ ترجمہ قرآن پاک تفسیر قرآن پاک کی اسی کی تفسیر کر دینا فقہ احادیث یعنی زیادہ تر یہ مقتب جو رہا نصر کا وہ رہا کس کی طرف اسلام یعنی مذہب یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ چار جو نکات ہیں وہ عقائد مذہب اسلام یعنی ان کے گرد گھومتا رہا تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی لیکن کیا دکن کے اس سارے ادوار کے اندر دکن کے ساری تحذیب کے اندر جو نصر ملتی ہے کیا وہ صرف یہی نصر تھی کہ اس کے اندر قرآن پاک تفسیر فقہ یا احادیث پر ہی زور دیا جاتا رہا اس کے علاوہ نصر نہیں تھی نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پانچویں نمبر پر لکھا ہے ادب تو اس کے اندر دکن کے دور کے اندر ادب پر بھی بہت زیادہ نصر جو ہے وہ ملتی ہے تو اس میں بھی اس کا ایک خاص بقام ہے اب یہاں پہ نمبر ایک پر میں نے لکھ دیا ہے دکن میں اردو یہ کتاب ہے نصیر الدین حاشمی کی جنہوں نے دکن میں اردو کیسے آئی کس طرح سے آئی کیسے حالات تھے کس طرح سے لوگ شورا یا ادبا لوگ ہجرت کر کے دکن کی طرف آتے رہے ان سب احوال کو ان سب حالات کو اور دکن کی زبان اور پھر اس میں اردو کی پرورش اور پھر اردو کا وہاں سے ایک طاقتور زبان کے طور پر آنا اور یہ اس سارے احوال کو نصیر الدین حاشمی نے کتب جو کتاب ہے دکن میں اردو نصر کی کتاب اس میں واضح انداز سے بیان کیا اسی طرح دوسری نصر کی کتاب جو ہے وہ پنجاب میں اردو جو حافظ محمود شہرانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے جن کا اردو کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے جس میں انہوں نے اس نظریہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو کی جو زبان ہے اردو وہ مماثلت رکھتی ہے تقریباً ملتی جلتی ہے موجودہ پنجابی کے سار اس میں بہت سے انہوں نے مثالیں اور دلیلیں دی ہیں جس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو پنجابی زبان ہیں اس کے قوائد اس کے جمع وحد جمع مذکر مونس یہ بنانے کے اصول اور اردو کے بنانے کے اصول تقریباً مشترکہ ہیں ایک جیسے ہیں جس سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ در حقیقت اردو جو ہے وہ موجودہ پنجابی زبان کی ہی جو ہے ترقی یافتہ ایک شکل ہے جس کتاب میں اور نصر کی اس کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو اور تیسری جو نصر کی کتاب میں نے یہاں لکھی ہے جس کا نام ہے سبرس اب سبرس سبرس کے اندر عموماً جو سب سے بہترین چیز آپ کو نظر آئے گی وہ یہ تھی کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ قرآن تفسیر فقہ ہی صرف نہیں ڈالے گئے یا حدیث دکنگی نصر میں بلکہ کچھ آدب بھی جو ہے وہ موجود ہے جو سبرس ہے اس میں بہت سے نامور جنگ جو گزری ہیں اور مسلمان فاتحین گزری ہیں ٹیپو سلطان حیدر علی ان لوگوں کے بارے میں سبرس کے اندر جو ہے ٹیپو سلطان کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پھر ٹیپو سلطان نے کون سی اصلاح کی تھی رسوم کے اندر عموماً یہ ایک بات کیونکہ ہم لوگ جو رہے پاکستان کے قیام سے قبل وہ برے صغیر کے اندر ہندو سکھ مسلمان ایک ساتھ رہتے رہے اور ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری بہت سی رسومات جو ہیں وہ مشترکہ ہو گئیں یعنی وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کرنے لگ گئے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس کی ہیں تو ٹیپو سلطان نے اپنے دور کے اندر اس چیز کی کوشش کی کہ یہ جو مشترکہ رسومات ہیں ان کو الہدہ کیا جائے اور ان کو جو ہے جو ہمارے دین مذہب مسلح اقائد کے منافی ہیں اس کی نفی کرتی ہیں ان رسومات کو اپنے سے جو ہے الہدہ کیا جائے تو اصلاح رسوم جتنی بھی تھی وہ ان کا تذرہ بھی یہاں پر ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جس کا نام فتح المجاہدین ہے یہ اس میں فوجی جو قوائد ہیں فوج کے جو اصول ہیں قوانین ہیں ان کا جو عمل درامت ہے یا ان کے جو طریقے کہہ رہے ہیں اس کتاب فتح المجاہدین کی اندر جو ہے وہ واضح طور پر دکھائے گئے ہیں اگرچہ جو دکن کا دور تھا اس میں جو سنف ہے ڈراما نگاری اس پر کوئی زیادہ کام نظر نہیں آیا یعنی اس انداز سے اگر کہا جائے کہ جو دکن کا دور ہے اس میں مسنوی اچھی ہوئی کسیدے ہوئے اور مرسیہ ہوا غزل ہوئی نصر ہوئی لیکن اس میں ڈراما نگاری کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئے اسی طرح چوتھی جو نصر کے کتاب میں نے یہاں لکھی ہے اس کا نام ہے حیدر نامہ اب جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ سبرس میں بھی ٹیپو سلطان کے حالات اور یہ جو ہے اس چیز میں نظر آتی ہے فتول مجاہدین اور یہ سارا کچھ حیدر نامہ ایک ایسی کتاب ہے اور ایسی نایاب کتاب ہے جس کے مصنف یعنی لکھنے والے یعنی رائٹر یعنی لکھاری کے نام تک کا پتہ نہیں ہے اب اس سے ایک تو یہ اندازہ لگائی ہے کہ یہ کتاب کتنی قدیم ہے اور نصر کی یہ کتاب جو ہے پہلی کتب میں شمار ہوتی ہے یعنی پہلی کتابیں بنیاد رکھنے والی نصر کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اس کے مصنف کا پتہ نہیں ہے کہ کون اس کا رائٹر ہے کس نے اس کو لکھا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے دو نسخے ملتے ہیں ایک نسخہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں اور ایک نسخہ جو ہے اس کا وہ لندن کے اندر موجود ہے یہ دونوں جو نسخے جات ہیں اگر ہم ان کا تفصیل سے ادراک کریں مشاہدہ کریں ان کو پڑھیں تو ہمارے پاس دو چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں اس میں جو لندن کا نسخہ ہے وہ ذرا زیادہ ہے اس میں کچھ مواد زیادہ موجود ہے وجہ اس میں جو انڈیا کے اندر نسخہ موجود ہے اس میں حیدر علی کے حالات تک ہی یہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے یعنی حیدر علی کے حالات بتائے جا رہے ہیں حیدر علی کیا تھے کیسے تھے کس طرح سے تھے جنگ کیسے لڑتے تھے یعنی وہی حالات ہی بتاتے یہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے لیکن جو نسخہ لندن کے اندر موجود ہے اس میں حیدر علی کے حالات کے علاوہ ٹیپو سلطان کے حالات بھی موجود ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بھی ایک نصر کی کتاب ہے لیکن اس وقت یہ نصر کی اولین یا پہلی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پانچویں نصر کی جو کتاب جس کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے بہادر نامہ اب بہادر نامہ اور حیدر نامہ موضوع کے اعتبار سے دونوں ایک جیسی ہی ہیں یعنی دونوں میں ہی مسلمان جنگجو فاتحین حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا بیان ملتا ہے لیکن دونوں میں جو قدر مشترک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں ہی حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے حالات ان کے واقعات ان کے تدبیریں ان کے جنگوں کے حالات یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور دونوں میں دوسری جو مشترک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے مصنفین کا پتہ نہیں ہے یعنی ان دونوں کے رائٹر یا مصنف کا پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے رائٹر یا مصنف کون ہے لیکن بہادر نامہ کی ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا دورانیاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے دورانیاں کی بات ہے تو یہ تقریباً گیارہ سو چھانوے سے بارہ سو بارہ کے بیچ میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کتاب لکھے گئی یعنی گیارہ سو چھانوے تاب بارہ سو بارہ کے بیچ بھی یعنی یہ جو پندرہ سولہ سال ہیں انہی جو ہے سالو میں اس کتاب کی جو ہے وہ نمائش ہوئی یہ لکھی گئی یا یہ منظر اہم پر آئی اور اس میں جو ہے ٹیپو سلطان کے جو حالات ہیں وہ بیان کرتے ہوئے جیسے ہی وہ تخت سنبھالتے ہیں وہاں تک کہ اس کے اندر حالات موجود ہیں جب وہ تخت سنبھال لیتے ہیں تو حیدر نامہ بڑی ہی پرانی کتب اور جن کے رائٹر مسننف کا بھی پتہ نہیں ہے اور جو تقریبا تیروی صدی کی کتب ہیں لگ بھگ باروی اور تیروی صدی کی یہ کتب جن کا شمار میں نے یہاں کر دیا اس کے بعد ہم نصر کی جو چھٹی کتاب ہے جس کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس کے ناموں کے تذکرے میں دو نام آتے ہیں یعنی اس کتاب کے دو نام آتے ہیں ایک نام ایکامن نسات ایک 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 ا رائٹر کا نام ہے قاضی غلام احمد اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جس ٹاپک کو جس مضمون کو لیا گیا ہے وہ ہے فقہ کی یہ کتاب ہے اس میں فقہ کی باتیں بتائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی کس طرح کے عقائد ہیں کون سے ہمارے ہیں اور کون سے ہم پہ مسلط ہو گئے جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ برے سغیر میں ایک ساتھ رہتے رہتے کچھ چیزیں ہم میں ایسی آگی جو ہمارے دین اسلام کے عقائد نہیں ہیں بہرحال اس کتاب خلاصہ سلطانی یا احکام النساء میں فقہ کی یہ کتاب ہے اور اس میں عقائد کا ذکر کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے عقائد کا اس کے بعد اس کے جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ قاضی غلام احمد وہ اس وقت ٹیپو سلطان کے دور کے قاضی رہے ہیں یعنی ٹیپو سلطان کا جو دور تھا اس میں وہ قاضی یعنی جج آج کے موجودہ شکل اگر دیکھ لی جائے تو جج کے طور پر وہ وہاں کام کرتے تھے تو ان کے حالات زندگی سے یہ آپ اندازہ کر لیجئے کیونکہ وہ خود ایک قاضی تھے اور ایک جج کے منصب پر فائز تھے قاضی تھے ٹیپو سلطان دور میں تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں صاحب ذریعے انہوں نے فقہ قوانین اصول اور زوابط کو ہی بیان کیا اب اگر آپ کے سامنے میں نے جو رکھ دیا اس میں سب سے پہلے یہ کہ دکن کے شورا کون سے ہیں اور پھر دکن کی زبان کیسی تھی پھر دکن کی زبان کی یا غزل کی کونسی خصوصیات تھی پھر دکن کے اندر نصر جو لکھی جاتی تھی اس کے موضوعات کیا تھے اور نصر کی جو کتابیں ہیں جن میں دکن میں اردو پنجاب میں اردو سبرس فتح المجاہدین اور حیدر نامہ بہادر نامہ اور احکام النساء یا خلاصہ سلطانی ان کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا جو آخری حصہ ہے جو کہ ان کتب کے بعد ہمارے پاس جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو جی ہاں اس کے علاوہ مسنوی ایک ایسی سنف جس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا تو وہ مسنوی تھی اور مسنوی کیا ہوتی ہے مسنوی یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت اس وقت مسنوی کی ضرورت کیوں تھی لوگ کسے کہانیوں کو بہت پسند کرتے تھے اور کسے کہانیوں کو لائک کرتے تھے تو اسی مناسبت سے شعورانی فن کو جہے اس انداز سے بدلا کہ انہوں نے جب غزل کو لوگ زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ غزل کی ہی طرح سے ہم اپنی شاعری کو مسنوی کے ذریعے لوگوں کے سامنے لائیں جس میں قصہ کہانی کا قصہ کہانی ہو جائیں لوگوں کو کہانی بھی مل جائیں اور لوگ شعری اصناف کی طرف بھی جا سکیں اور جس سے یہ شعورا کی کوشش رہی جس کے لئے انہوں نے مسنوی پر بہت زیادہ کام کیا مسنوی نگار جو ہیں ان میں کتب محمد کلی شاہ جس کے بارے میں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں پہلے صحب دیوان شاعر تھے اور پھر ابن نشاتی جن کی مسنوی جو ہے وہ پھول بن یہ ابن نشاتی کی اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر بھی آئے گا کہ اس شاعروں میں میں نے ابن نشاتی کو یہاں منشن کیا ہوا ہے جو دکن دور کے شعورا میں سے شاعر تھے تو ابن نشاتی نے جو مسنوی نے رکھی اس کا نام ہے پھول بن اسی طرح خواسی جو یہاں بھی میں نے منشن کیا ہوا ہے اس شاعر کو اس شاعر نے جو مسنوی نے رکھی اس کا نام توتی نامہ ہے اور پھر اسی طرح ایک مسنوی میر کی میر حسن کی سہر البیان تو ان سب جو ہے آپ چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے دکن کے ایک شاعر ولی دکنی کو پڑھنا ہے اور اس سے پہلے میں نے اس کو واضح طور پر پچھلے لیکچر اور اس لیکچر میں آپ کے سامنے واضح رکھ دیا کہ دکن کے اندر کون کون سے شعورا تھے دکن کی زبان کیسی تھی دکن کی تہذیب کیسی تھی دہلی کے لوگ دکن کیوں گئے دکن کے لوگ اور دہلی کے لوگ آپس میں مل کے دکن کے بشندے کیسے ہوئے پھر دکن کی زبان کی خصوصیات کیا تھی دکن کی زبان جو تھی وہ فارسی کی شکل تھی ہندوستان کی زبانوں کی شکل تھی کیا تھی اردو میں دکن کا کیا کردار ہے اور پھر اس کے بعد نظریات کے کتب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو نصر کی کتب ہیں ان پہ بھی آپ کو بارہا اور بہت زیادہ جو ہے معلومات فرام کر دی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ دکن کے اندر مصنوی تو صاحب زہرے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے دکن کے آخری چشم و چراغ جسے ہم کہتے ہیں ولی دکنی اس تک پہنچے تو صاحب زہرے اب ہمارا جو اصل ٹاپک سمجھنا آپ کو اس لیے یہ سمجھانا ضروری تھا کیونکہ اس سے آپ کو پوری گہرائی کا اندازہ ہو جائے کہ دکن کیا تھا اور دکن کیسا تھا اور دکن میں کیا کیا ہو رہا تھا اس وقت ولی دکنی جب اس میں آئے تو انہوں نے کیا ایسا کیا کہ دکن میں ان کا نام ہو گیا اب اس پورے دکن کے حالات کو جاننے کے بعد واقعات کو جاننے کے بعد آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ دکن کے لوگ نصر میں کسے کہانیاں پسند کرتے تھے یا جنگ جوئی حالات جو تھے وہ بیان کریا جاتے تھے دکن کے لوگ کسے کہانیوں سے ہی دلچسپی رکھتے ہوئے مسنوی کو پسند گرتے تھے دکن کے لوگ اقائد کے لحاظ سے مذہبی سوچ رکھتے تھے اور اس میں وہ قرآن پاک تفسیر فقہ احادیث کی طرف بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے ایک شاعر کا آنا اور اس کا اپنا ایک مقام اس کا بنا لینا اور اس نے اپنی جگہ بنائی تو اس ولی دکنی کو انشاءاللہ ہماری جو اگلی نشست ہوگی اس میں ہم ولی دکنی کی جو شیری جمالیہ تھے جو کہ ہمارے اس کا ٹاپک نمبر ون بھی ہے اس کو لیں گے اور اس طرح سے آپ کے سامنے ولی دکنی اس کی شیری جمالیہ یا اس کی شاعری کی اندر کیا کیا خصوصیات تھی اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اگلی نشست تک جب تک کہ میں حاضر نہیں ہوتا اگلی نشست تک اپنے مولم کو دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنے مولم تجمل حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ